اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کچھ مہینے پہلے پیٹارہ نے اپنے سالوں فکر پر کو ریسان کی تھی اور پھر بعد میں اس کا یہ اس نے اگرام لگا کے ریسان کی تھی کہ کسی نے اس کو پیٹی سے زیڈ بولا ہے کہ یہ زیڈ کرتی ہے یہ اس طرح کی عورت ہے اور پھر جو اس کی سیشٹر تھی وہاں کے طرف سے پتہ چلا تھا کہ وہ نوشین ہے جس نے پیٹ پیچھے پیٹارہ کے لیے یہ سارا کچھ بولی ہے اور یہ چیز کو پیٹارہ کو یہ چیز بہت زیادہ بری لگی تھی جس کے وجہ سے اس نے اپنے سارے سپورٹروں کو ڈیس آن بھی کر دی اور پھر جاتے آتے ایک الزام بھی ان کے اوپر لگا کے گئی مطلب ان کو ڈیس آن کرتے کرتے ہیں ان کو بیجت کر کے جلیل کر کے یہ عورت نے ڈیس آن کی حالکہ سب ہی نے بولے تھے کہ پروف لاؤ پروف لگاؤ پروف لے کر آؤ تو یہاں پہ نہ کسی نے کسی کا کوئی پروف نہیں لے کر آیا تھا شریف بولے تھے اور یہ بھی بولے تھے کہ نہیں پیٹارہ نے نا اس کا پردہ رکھ لی ہے وہ پروف نہیں لائیں گی وہ اور جلیل نہیں کرنا چاہتی ہے بس اب جنہیں اپنا اپنا کام کرو تو یہ شلی اگر کدھے کوئی پروف نہیں لانا ہے تو پھر باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے تھی اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو پھر پروف لانا چاہیے تھا اور یہاں پہ یہ والی بات بولنا کہ نہیں اس نے تو پردہ رکھ لی اگر پردہ رکھنا ہوتا تو اتنی بھی بات وہ نہیں لکھتی اپنی کامیٹی پہ جو کہ اس نے لکھی تھی کہ پیٹ پیچھے اس کو گندہ بولا جاتا ہے اور اس طرح سے جلیل بھی نہ کرتی اب جا کے ہیں باتیں سب کھل کے سامنے آگئیے اور ان کے ایک ہاندان کا یہی پیٹن ہے کہ ہمارا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا اور اس طرح سے بینہ پروف کے بینہ کچھ جانے بینہ پہچھانے اور بینہ کوئی بات کے اس طرح سے کام نکلنے کے بعد میں جلیل کر دیا جاتا ہے ان سپورٹروں کو جو لوگوں نے بہت زیادہ گالیاں کھائی ہے جو لوگوں نے اپنے بچوں کے اوپر بدوائیں لی گالیاں لی پورا پورا ٹیم دیا گلت پہ بھی پرتہ ڈال دیئے کہ نہیں بھئی ہماری بینجز دیئے انسان صحیح گلتی ہوتی ہے یہ سب سوچ کے چتنے بھی وائٹی پہ کسی کا بھی کوئی بھی سپورٹر ہے نا سب کے ساتھ میں یہ ہوا ہے وائٹی سب کے ساتھ ہوں اب جا کے پتہ چل کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ وہ جو یہ ایزام لگانے والی جو عورت تھی وہ آمنہ تھی آمنہ نے اس طرح سے جا کے پٹہرہ کے پاس میں چبلی کی تھی اب وہ کسی کے تھرو کی تھی یا ڈیریک جا کے کی تھی وہ بات تو ایک دم کنفرم نہیں ہے لیکن پتہ یہی چلا ہے کہ اس نے ڈیریک جا کے کی تھی اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ آمنہ پتہرہ کے بہت زیادہ نجزی کے اب یہ آمنہ کون ہے پہلے یہ پتہرہ کی ہیٹر ہوا کرتی پہلے یہ پتہرہ کو دھوتی تھی اس کے بعد میں پھر بھی اس کے چپٹر میں یہ اس کی سپورٹر بن گئی پھر اس کی اتنی اچھی دوستی ہو گئی کہ پتہرہ بہت ٹائم سے اس کو ایدیاں وغیرہ بیجتی ہے اس کے لیے لوگ اس کو ایدی والی انٹی بولتے ہیں ایدی والی باجی بولتے ہیں پھر اس کی اتنی اچھی دوستی ہو گئی کہ وہ پرسنل میں بھی اس کو ایدی بیجنا پیسے اور پتہ نہیں کیا کیا لینا دینا سوٹ آؤٹ دینا یہ سارا کچھ پھر ان کا چالو ہو گیا اور پھر اس نے جا کے پٹارا کو یہ بات بتائی کہ نوشین نے اس کے بارے میں بولی ہے کہ وہ زیڑ ہے اب نوشین بول رہی ہے کہ اس نے ایسا کچھ بولی نہیں ہے بلکہ یہ اس کے پاس میں گئی تھی اس نے بولی تھی کہ میں نے کوئی خواب دیکھی ہوں جس کے اندر پٹارا کوئی مرد کے ساتھ میں غلط کام کر رہی ہے اس طرح سے میں نے پٹارا کو دیکھی اور وہ بھی کیا بہ رہی ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھی بس یہ والی بات ہوئی تھی اور وہ بھی آمنہ نے خود نوشین کو بولی تھی نہ کہ نوشین نے آمنہ کو بولی اس طرح کی باتیں نکل کے آ رہی ہے اور یہ بات کو لے کے اس نے ہر ایک وہ انسانوں کو جا کے بتائی کہ نوشین نے اس طرح کی باتیں کیے کہ یہ زیڑ کرتی ہے اور پھر وہ سب نے مل کے پٹارا کو پتہ نہیں کیا کان بھرے ہے یا وہ خود چاہتی تھی کہ وہ ڈیسون کرے کیونکہ دیکھو جو بھی باتیں چل رہی ہیں نا تو دونوں بہنوں کو بولا گیا تھا کہ تم ڈیسون کرو پھر دور ہو جاؤ اور اپنے سپورٹروں کو ہٹاؤ اور سب کو بولو کہ نیوٹرل ہو جائے یہ وہ والا گیم ہے یا سچ میں پٹارا کو برا لگ گیا کیونکہ پٹارا کے لیے تو نوشین اے سوری مریم کی بھی وائس آئی تھی جس میں وہ ساف ساف اس کو پھٹے ہوئے کپڑے بچوں کے سر میں جھون کسی کے بھی نیچے لیڑی آتی ہے کسی کے بھی پیدا کر لیتی ہے یہ ساری باتیں اتنے سمی تھی تو وہ ٹیم پہ اس نے ریاک کیوں نہیں کی اور نوشین کے بینا پروف کی باتوں کے پر ریاک کیوں کر گئے اس کا مطلب ہے یہ سارا کچھ ہے نا سیرف اور سریف بہانہ تھا سیرف اور سریف ہے نا اس کو بہانہ چاہیے تھا کہ میں کس طرح سے ڈیس آن کروں اور دیکھو یہاں پہ بات ساپ نجر آ رہی ہے کہ بہانہ ہی چاہیے تھا اگر ڈیس آن کرنا ہوتا تو وہ سیرف اور سریف اس کو کرتی پرتنل میں اس کو خود بول دیتی کہ بھئی تُنے میرے لیے ایسی کوئی بات کی تھی تو میں تجھے ڈیس آن کرتی ہوں میں تُس سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن اس نے وائٹی پہ آکے ایک بندی کا نام لگا کہ باقی سب کو بھی ڈیس آن کر کے سب کو جلیل کریں جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی تو آنکھیں بھی کل گئی کہ یہ عورت تو کبھی بھی کسی کو بھی جلیل کر سکتی ہے تو کچھ لوگ تو ہڈ بھی گئے بلکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے لیکن ہاں لوگوں کو جلیل کی اس کے بعد میں بھی لوگ لگے پڑے ہیں اس کو سپورٹ کرنے میں اس کی پردے ڈالنے میں مجھے یہی نہیں سمجھ آتا ہے کہ ویوز کی اتنی بھی کیا بھوک ہے بھائی جو سچ ہے وہ آ کے تم لوگ دیکھو کرو اور پھر یہ بولنا اب یہ بات اس کو پتہ چل گئی ہے اس کے بعد میں بھی یہ بولنا کہ نہیں میں فٹارا کو کچھ نہیں بولوں گی میں وہ عیدی والی آنٹی کو کچھ نہیں بولوں گی تو یہ پھر مطلب ہی نہیں ہے یہاں پہ پھر صاف نجر آتا ہے کہ تم کو سیل فورٹریف چینل چلانے سے اور ویوز سے مطلب ہے باقی کوئی چیز سے مطلب نہیں ہے جس طرح سے پتہارا نے اتنا ریاکٹ کری ہے جبکہ باتیں تو سب ہی نے کیے اس کے پیٹ پیچھے اور پھر یہاں پہ بدنام کون ہوا وہ والی اس کی سشتر بدنام ہوئی جس کو کیس بی بھی کیس بی بھی بولتے سب نے اس کے اوپر احضام لگائے کہ اس نے پتہارا کے کان بھری ہے اور جہاں تلک کے مجھے بھی یہی لگا کہ اس نے جا کے بولی ہے یا اس کی سشتر نے بولی ہے لیکن پتہارا نے آ کے اس کو بھی کلیر نہیں کی جب وائٹی پہ اتنی باتیں ہو رہی ہے کہ وہ عورت نے اس کے کان بھری ہے وہ عورت نے جا کے اس کو یہ بات بتائیے تو پتہارا سے اتنا نہیں ہوا کہ وہ آ کے کلیر ہی کر دیتی کہ نہیں میری یہ سشتر نے مجھے نہیں بتائیے اس نے اس کو بھی نہیں کلیر کی اس کو بھی آ کے گندہ کر دی اور جس نے کان بھرا تھا اس کا بھی نام نہیں بتائی بلکل یہ ہے نا مطلب اگدم یہاں پہ یہی چل رہا ہے کہ use and throw پہلے use کر لو پھر آ کے بینا نام لیے بینا پوائنٹ بتائے بینا گناہ بتائے ڈیس آن کر دو جلیل کر دو پیچھے سے ان کے اوپر گیم کرواؤ یہ سارا کچھ ہے نا وائٹی پہ ہر کسی کا چل رہا ہے کھلی پٹارا کا نہیں ہر کسی کا یہی چل رہا ہے جس نے بھی جس کا بھی ساتھ دیا ہے نا وہ لوگوں نے اینڈ پہ جا کے نا یہی سارے کام کیے یہ نہیں سوچے کہ بھائی امارے برے ٹیم پہ ہمارے ساتھ میں کون کھڑا تھا یہ نہیں سوچا گیا بینا پروپ دیکھے بینا کان تے سنے نا ان کی باتوں کے پر وشواث کر لیا گیا جو لوگ بھڑکانے جا رہے تھے نا ان کی باتوں کے پر وشواث کر کے اپنے وون سپوٹروں کو جلیل کیا گیا جو کہ برے وقت میں کھڑے ہوئے تھے برے وقت میں ان کا ساتھ دے رہے تھے ہر کوئی نے یہ کیا ہے اور یہ چیز کے اوپر ہے نا لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے اب لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ سب جنہیں اپنا اپنا چینل چلا رہے تھے تو بلکل چلا رہے تھے تو اگر آپ لوگوں کو سپوٹ نہیں چاہیے تو پرسنل میں آپ لوگ جڑے کیوں تھے پھر آپ لوگ کیوں ایک ایک پوائنٹ بتاتے تھے آپ لوگ کیوں اس چیز کے پر جو بھی الزام لگتے تھے اس کا جا کے جو بھی صحیح ہے غلط ہے وہ جا کے پھر آپ لوگ کیوں بتاتے تھے اگر کہ سامنے علے کو چینل ہی چلانا تھا تو آپ لوگ نہ بتاتے اپنی باتیں پروف نہ دیتے جوائن نہ ہوتے ان کے ساتھ میں تو یہاں پہ نہ سب چیزیں نہ ساپ نظر آ رہی ہے باقی نوشن کا تو میں یہی بولوں گی کہ ابھی بھی یہ بولنا کہ نہیں میں اس کو بھی جواب نہیں دے رہی میں اس کو بھی سپورٹ کرتے رہوں گی وہ میری بہن کی طرح ہے بہن کی طرح ہوتی نا تو اس طرح سے وہ جلیل نہیں کرتی اور یہاں پہ ساپ نظر آ رہا ہے کہ اس کو تمہیں ہٹانا ہی تھا کیوں کیوں کی مریم کی جب اتنی وائسیں لیک ہوئی اس نے اس سے ماں پیاں مانگ لی اور پٹارہ خود کون تھی دودھ کی دھولی ہے اس نے اپنے سپورٹروں کے لیے کتنا گندہ گندہ نہیں بولی ہے وائس تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے سنے یہ آپ لوگوں نے کسی کو جرورت ہے تو کسی کو کتی کتی کر کے بول رہی ہے کہ اس نے میرے اوپر ایسی ویڈیو بنائی میری ماں کو جلیل کی یہ کی وہ کی یہ سارا کچھ بول کے جو لوگوں نے اس کو سپورٹ کیے تھے یا جو لوگوں نے اس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے تو اگر کوئی نے اس کے پیٹ پیچھے کچھ بولا تو اس کو اتنا برا لگ گیا وہ بھی سیلیکٹیڈ لوگوں کے لیے برا لگا باقی سب کے لیے نہیں لگا اور پھر اتنے جو لوگوں کے لیے بولی ہے وہ بات کے لیے اتنے نہیں سوچی کہ بھائی میں نے بھی تو لوگوں کے لیے جو لوگوں نے مجھے سپورٹ کیے ان کے لیے میں نے کیا بولی ہوں پیٹ پیچھے تو بس بھائی یہاں پہ ہے بہت زیادہ دوگلہ پنا اور سب کے سب چینل کی اور ڈالر کی دوڑ نجر آ رہی ہے کسی کو بھی اپنے عجت کی پڑی نہیں باقی یہاں پہ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اس عورت نے نوشین نے کوئی بات نہیں کی تھی اور اس کے پر انزام لگایا گیا ہے اور جائر سی بات ہے ہم نے تو کوئی پروف نہیں دیکھے اور جیس طرح سے بولا گیا ہے کہ میرے پاس میں پروف ہے کہ یہ عورت نے جا کے پیٹارہ کے کان بھری تھی بھڑکائی تھی یا جو بھی گیم کی تھی تو اس چیز کے ان لوگوں کے پاس میں پروف ہے اور ٹیم پہ یہ لوگ لگا بھی دیں گے تو یہ چیز تو پھر یہاں پہ ثابت ہوتی ہے کہ نوشین نے نہیں بولی تھی اور اس کو بدنام کیا گیا ہے اور اس کو جان بوچ کے جلیل کیا گیا ہے جو کہ سب بھی نے کیے ہے وائٹی پہ سب بھی نے کیے ہے تو یہ چیزوں کے پھر اب پروف آنا چاہیے سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے کیا کس کو بڑھکایا اور کیا میسیج کیے تھے پھر یہ بات تو ہو گئی باقی بات کر لیتے ہیں نینہ کی نینہ نے جو کل ویڈیو بنا کے ڈالی ہے جس کے اندر وہ بول رہی ہے کہ میں نے یہ ریکارڈ کی تھی میں نے اپنے لیے کی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹرولنگ کر رہے تھے مریم سر رہی تھی اس کی ٹرولنگ تو اس کے لیے اس نے ریکارڈ کی تھی اور اس نے صرف اتنا ہی پارٹ مریم اللہ پارٹ اس نے دی تھی کسی کو اور باقی کا اس نے کوئی ایک فیملی میمبر کو دی تھی اور وہ فیملی میمبر نے قسم کھا لیا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیا ہوں ٹھیک ہے تو پھر باقی کا کیسے کس کے پاتھ چلے گئی مجھے نہیں پتا واللہ یہ عالم مجھے نہیں پتا میں قسم نہیں کھاؤں گی جس کو جو سمجھنا ہے سمجھو لیکن مجھے نہیں پتا کہ ساری کی ساری کلیپیں کیسے چلے گئی مطلب پورا جو اس نے ریکارڈ کی تھی وہ ریکارڈنگ کیسے چلے گئی وہ بیچاری کو نہیں پتا تو آپ لوگ خود بتاؤ کیا آپ کے موبائل سے اس کی ٹانگیں آگئی تھی ریکارڈنگ کی اور وہ نکل کے کسی اور کے موبائل میں کود کے چلا گیا اور پھر کود کے آگیا ایسا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہاں پہ مجھے تو یہ نظر آرہا ہے کہ نینہ گیم کھیل رہی ہے پہلے اس نے کچھ چیزوں کو وائرل کروائی تھی اور پٹارا کی گند کو باہر لے کر آئی تھی اب یہ ان سب چیزوں کو وائرل کروا کے تو وہ سلمہ کو آگند باہر لاری ہے یا سلمہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو جائر سی بات ہے کہ خود تو چینل بند کرنے کی اعلان کر چکی ہے کہ میں تو چینل بند کرنے ہالی ہوں میں تو جلدی نے بولی ہے کہ میں نے فیملی میمبر کے ساتھ میں شیئر کی تھی ٹھیک ہے فیملی میمبر کے ساتھ جو لوگوں نے وائرل کی ہے نا وہ فیملی میمبر نہیں ہے ستارہ کو دینی سکتی ہے رہی بات دل بابر کی یا کسی اور کی تو جن لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے حساب سے وائرل کر دی تھے وہ لوگوں کا ان سے کوئی رابطہ لینا دینا کچھ بھی نہیں تو یہاں پہ یہی نظر آرہ ہے کہ سلمہ نے آگے کی اور اس میں سچھا ہی کیا ہے وہ تو باہر آنی چیئے کیونکہ یہاں پہ سلمہ بدنام ہو رہی ہے سلمہ کا نظر آرہ ہے کہ جھان بجھ کچھ کی تاکہ کنٹرور برتی ہو لوگ یہی بات کر رہے یہ میں اپنے دل سے نہیں بول رہی ہوں یہ بات ہو رہی ہے اس کے لئے میں کہ رہی ہوں کہ یہ game تو مجھے نینا کا لگ رہا ہے جس طرح سے بات کی ہے اچھا اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سی ہائلائٹ کر کے بتا دوں نینا سے میں نے پچھلے ویڈیو میں تین کو ایس کیے تھے کہ تُنہے ایک تو یہ ریکارڈ کیوں کی دوسرا تُنہے آگے کس کو دیتی تیسرا وائرل کس نے کیا تو دو چیز کا تو اس نے جواب دے دی اور وائرل کس نے کیا یہ بات کا یہ اپنا پلہ جھاڑ کے نکل گئی کہ مجھے نہیں پتا جاؤ میں نہیں کھاتی کسم جاؤ میں نہیں بتاتی میں سج بھی بتاؤں گی تو یقین کرنے والے کریں گے تو میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی وائرل کس نے کیا وہ چیز سے تو پلہ جھاڑ لی باقی اس نے کسی فیملی میمبر کو دی تھی نام نہیں بتائی اس سے بھی اس نے پلہ جھاڑ لی ایک چیز کا اس نے جواب دی کہ میں نے ریکارڈ کیوں کی تھی تو اس نے یہ بولی کہ وہ ٹیم پہ مریم اس کے بہت زیادہ پیچھے پڑی ہوئی تھی تو اس نے جان بوچ کے ریکارڈ کی تھی کیونکہ اس کو مریم کو موتوڑ جواب دینا تھا تو یہاں پہ میرا اس سے یہ سوال ہے کیا اس کو پہلے سے کنفرم تھا پہلے سے پتہ تھا کہ مطلب کہ ستارہ جو ہے وہ مریم کے لیے کچھ الٹا سدھا بولیں گی ہی بولیں گی تو کیا جان بوچ کے ستارہ سے بولنے لگائی تھی پری پلین کال ہوئی تھی اب اگر کہ دیکھو یہاں پہ پہ آواز ہے اس کی جو بات ہے اس سے ساب پتہ چل رہا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہے کہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے اگر کہ اس کو پتہ ہوتا تو مریم کی برائی کبھی بھی نہیں کرتی تو پھر اس کو تمہیں کیسے پتہ تھا کہ ستارہ برائی کرنے والی ہے تا کہ تم ریکارڈ کر لو تو اس کا جواب بھی آوڈینس کو دینا چھئے تھا جو کہ تم اپنا پلہ جھاڑ کے نکل گئی ہو رہی بات وائرل کرنے کی تو یہاں پہ جس طرح سے اس نے آ کے ویڈیو میں بھی بولی نا کہ میں نے میرے فیملی میمبر کو دی تھی تو کس کو دیں گی اب آپ لوگ اس کے اندر خود خود گوھر کرو کہ پورا شک جا کس کے اوپر رہے سیدھا سیدھا سلما کے اوپر شک جا رہے ہے سلما تو ایسا سلما کیوں وائرل کریں گی آپ لوگ خود سوچ جیسے کہ سبھی کے دماغ میں یہ پوائنٹ بھی آ رہا ہے نا کہ اس کے اور کو بھی دی ہو وہ بندے نے آگے کیا ہو تاکہ یہ گند مچے سلما کو مطلب سلما کے اوپر یہ باتیں ہو مطلب کچھ بھی possible ہے نا یہاں پہ تو جو اس چیز کو نینہ کو جرور کلیر کرنا چیئے تھا اور جو لوگوں نے بھی وائرل کیے نا اس ریکارڈنگ کو تو ان کو بھی آکے پوری طرح سے سج بتانا چیئے کہ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور ان کے یہ سب کرنے کا مقصد کیا تھا ہاں سلما کو تارگیٹ جو کیا جا رہت تھا تو سلما کو اگر خلی تارگیٹ کرنے کے لیے یہ وائرل کیا ہوتا تو اسی وائس ہے وہ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی سلما کے مطلب ہیٹر بن کے اور اس طرح سے وائرل کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی بلکہ اس چیز کے اوپر تو میں نے بھی دھیان نہیں دی تھی کہ اب بات کی بات آ رہی پیٹ آرہ کے اوپر سب کا دھیان تھا وہ تو ایک دو کا دھیان چلا گیا اس کے لئے وہ ساری چیز نکالی ہے اور خود ایسے بن جاتی ہے خود ایسے کر لیتی ہے مجھے نہیں پتہ میرے موبائل سے کیسے یہ وائس نکل گئی باقی میں نے آپ لوگوں کو پچھلی بار کے ویڈیو میں بتائی تھی کہ یہ وائس ہے نا اتنی نہیں ہے یہ 40 45 منٹ کی وائس 40 45 منٹ کی اب وہ باہر آئیں گی تو اس کے اندر اور کیا گند ہے کیا سچ چاہی ہے کیا نہیں ہے تو وہ چیزوں کے لیے بھی آپ ریڈی رہو اور وہ وائس کس کے پاس ہے مجھے ابھی بھی نہیں پتہ کہ وہ وائس ہے کس کے پاس اگر اس کے اندر سلمہ یا ستارہ کا کچھ ہوگا تو وہ جرور باہر آئیں گی اور وہ وائس ہے کسی ان کے اپنے وں کے پاس میں نہیں ہے وہ وائس ایسے کے پاس میں چلی گئی ہے جن کو کوئی لینا دینا ہی نہیں دونوں سے بھی جیسے سپورٹر ہوتے نا تو کچھ نہ کچھ کر کے تھوڑا بہت پردہ ڈالی دیتے ہے مطلب گند بھی ابھی باقی ہے اور گند ہونے والا ہے اب وہ کس کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانے باقی نہیں بہت گندی گیم کھیل رہی ہو بہت گند کیا ہے تم نے یہ سارا کچھ کام کر کے اور اگر تم پبلک کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھ رکھ نہ اور پبلک کو بے وقوب بنانا سی سمجھ بہت ہو گیا تو اگر جاری ہو نا وائٹی چھوڑ کے سارا کچھ سچ بتا کے جاؤ یہاں پہ لوگوں کو بے وقوب بنا کے رکھ جو لوگوں نے سپورٹ کی یہ جو لوگ ہمارے ہی ساتھ گیم کھیل کے نکل گئے بس یہ تھا میرا پوائنٹ اف یو آپ لوگوں کا کیا ہے آپ لوگ کی رائے کیا ہے پلیس کمنٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس